امریکہ کو اڈے دیئے جا رہے ہیں ملزمہ کے مطابق اس نے بچوں کو غربت سے تنگ آ کر زہر دیا اس پی کامران عمر کے مطابق ملزمہ نے بیان دیا کہ اس کے شوہر نے زہر خریدا اور میں نے بچوں کو پانی میں ملا کر پلا دیا بچوں کو ماننے کے بعد میرے شوہر کا بھی خودکوشی کا ارادہ تھا طالبی علم نے اگلی کلاس میں پرموٹ نہ کیے جانے پر خودکوشی کر لی اب اس آٹھویں جماعت سے نویں جماعت میں پرموٹ نہ کرنے کی وجہ سے دل پرداشتہ تھا اور اسی وجہ سے خودکوشی کر لی تفصیلات کے مطابق بلدیا ٹاؤن میں پندرہ سالہ لڑکے نے آٹھویں جماعت سے نویں جماعت میں پرموٹ نہ کرنے پر گلے میں پھندہ لگا کر خودکوشی کر لی پلیس حکام کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ 27 مئیس کی شام کو پیش آیا جس بنا پر اس نے قائم خانہ کالیلی میں واقعہ اپنے گھر میں گلے میں پھندہ لگا کر اپنی ذلگی کا خاتمہ کر لیا ایس پی بلدیا کسربراہ میں واقعہ کی انکوائری کی جاری ہے جس کے بعد قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی نوجوان دلہن این شادی کی تقریب میں انتقال کر گئی ڈیٹی کے انتقال کے باوجود والدین نے شادی کی تقریب منصوب نہ کی دولے کی انتقال کرنے والی لڑکی کی چھوٹی بہن سے اس وقت شادی کروا دی گئی خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے اپنے بیورا چیف آسف علی باجوا کی رپورٹ کے مطابق نارنگ منڈی مسلم لیہ قنون کے مرکزی دفتر چودری محمد حسان ریاض سابق ایم پی ای پی پی ایچھوپینٹس پر یوم تکبیر کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں مہمان خصوصی رانہ احمد اتی کنور نے خصوصی شرکت کی انہوں نے شرکہ سے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ملک پاکستان پر میاں محمد نواز شریف کا احسان ہے چکر بھی جاؤ آپ کو میاں نواز شریف ہی نظر آئیں گے میاں محمد نواز شریف نے ہر طرف سے ملک پاکستان کو بڑی اقوام کے ساتھ لاکھڑا کیا ہے قوم جتنا بھی میاں صاحب کا شکریہ دا کرے پھر بھی کم ہے سابقی ایم پی ایچھوپینٹس پر حسان ریاض کا خطاب جاکو آباد میں آل پارٹیز کمیٹی کی جانب سے پانی کی ادم فراہمی کے اخلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے رہنما شبان سندھی عید محمد ڈوم کی مکتیار بلوچنے کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے تو نعرے بازی کی دیگر رہنماوں نے بھی اس ریلی میں شرکت کی سخت گرمی میں تپتی دھوپ میں چار گھنٹے احتجاج کیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ شہر پورا پریشان ہے شہر میں پانی ٹینکرز مافیا پندرہ ہزار سے دو ہزار پی میں باز ست کو بھیجا جا رہا ہے ڈی سی پتا نہیں اس معاملے پر کیوں خاموش ہیں جل سے جلد پانی بحال کر کے ٹینکر مافیا کے خلاف کاروائی کی جائے دنیا والی گاؤں چھدرو سے بچھرا و سخیل جانے والے روڈ کی رپیرنگ شروع ہے جو پہلے بیکل خستہالی کا شکار تھا مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ایم این اے امجد علی خان کا شکریہ دا کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آمر نیازی سے جی آمر نیاز جی شکریہ بالکل اس وقت موجود ہوں میں میہ والی کے نوائی علاقہ چھدرو ہنولی سے موسیخیل جانے والا روڈ جو چھدرو سے بھی گزرتا ہے اور چھدرو کی قصیر تعداد عبادی اس روڈ کو سنبھال کرتی ہے امجد علی خان اور ملک احمد خان بھچت کی قاویجوں سے شکریہ امران خان زلی پی ٹی آئی حکومت میہ والی کی قاویجوں سے اس روڈ کے جانے کے ریپیئرنگ کی جا رہی ہے میرا کیمرمن بھی آپ کو دکھا رہا ہوگا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ روڈ بالکل صحیح طریقے سے بان چکا ہے اس کو ریپیئرنگ ہو چکی ہے تو اگر اس طرح سے میں بات کروں تو وہ بیک والا حصہ جو اب بھی اس کو بعد میں ریپیئر کرنا ہے یعنی کہ ایک سائٹ ریپیئر ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ بعد میں ریپیئر کی جائے گی تو میں آپ کو جہاں پہ دکھا بھی جاتا ہوں کہ یہ والا حصہ جہاں پہ ہاتھ لگائیں تو یہ بجری یعنی کہ اوپر اٹھ کے آتی ہے یعنی کہ ابھی اس پر اوپر رولر نہیں پھیرا گیا اس کے اوپر رولر پھیرا گیا ہے یہ بالکل اس وقت بان چکی ہے شکریہ